ناظرین چھ ہزار کلومیٹر زیادہ لمبی یونگ ریور چینہ تو چینہ ایشیا کی سب سے بڑی لمبی ریور یہ چینہ کی ویسٹ پہاروں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چینہ کو کرتی ہے شنگائی کے قریب کروز ایس چینہ سے جا کر گرتی ہے شریف بارشوں سے نائنٹین الیون میں کی وجہ سے یونگ یوں میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ آس پاس کے لاکھوں میں فلڈ آ گیا تھا اس خوفنا فلڈ نے دو لاکھ لوگوں کی جان لیا اور کئی لاکھ لوگوں کے گھر تباہ کر دیا تھی اس میں بیس سالوں کے بعد نائنٹین تھرٹی ون میں ایک بار پھر سے یونگ ریور بارشوں کی وجہ سے فلڈ کر گئی تھی اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چینہ کو ملا کر رکھ دیا یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چینیز کو اپنے نقصان گورنمنٹ کو پورا کرنے کا اندازہ بھی مشکل لگ رہا تھا ریگرٹس ایٹس کے حساب سے اس نیچرل ڈیزرٹ سے تیس لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئی اتنی زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والا سالوں میں یونگ سی ریو فلڈ کا سلسہ تھا نہ سکا اس مسئلے سے جان چھوانے کا صرف ایک یہی حل تھا اپشن تھا یونگ سی کا پانی روک کر ایک ڈیم ریور بنایا جائے لیکن اتنی بڑی اور روکنے کے لیے ویلڈ ریور چینے کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا ڈیم کے کنسٹرکشن سٹارٹ میں نائنٹی نائنٹی فور میں ہوئی تھی جس میں ایک وقت چالیس ہزار ورکرز کام کرتے تھے پورے سترہ سالوں کی میند کے بعد ٹو میں یہ پوری طرح ٹو ٹھاؤزن الیون میں فنشن یہ ہوا یہ دنیا کے سب سے بڑا ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنسٹرکشن سٹویٹر بھی ہے اس کا میگا سٹرکچر میں دو کروڑا اسی لاکھ کیوبک میٹر استعمال ہوتا ہے کنسٹرکٹر کا کہنا کتنا ایکسپارٹ زیادہ اس کنسٹرکٹر اگر سوزر لینڈ جیسے ملک میں ڈالا جائے تو پورا سوزر لینڈ دو فیٹ کا اندر دھس جائے گا کنسٹر کے علاوہ یہ اپنے کنسٹر کے ریویوز میں اتنا زیادہ پانی کرتا ہے کہ اس وجہ سے اسٹور کو بھی ہوتی ہے ناسا کے عارض سیکشن زیرو پائنٹ زیرو سکس میکرو کا سیکنڈ تک کر دیتا ہے یعنی ہمارے یہ ایسے رسکوزن سے ایک پورا دن زیرو پائنٹ زیرو سیکس میٹر پڑا ہو جاتا ہے بے شک یہ سیکنڈ کو اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم کر سکے لے کہ انسان کی بنائی ہوئی ہے یہ اکیلی چیز جو تک کر دیتی ہے اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سیکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوا ہوگا چائنیز گورنمنٹ ڈیٹی نائن ڈیم کو گروپ بنانے کے لیے تھرٹی ٹو بیلین ڈالر کا خرچہ کیا تھا حیرت انگیز طور پر سو کنٹینڈن ایسے جن کو ٹوٹل جن ڈی پی ڈی گارجٹس ڈیم سے بھی کم ہے زیادہ بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم پاور پلانٹ بھی ہے اس میں ٹوٹل ٹو پاور پلانٹ ڈربن لگے ہوئے جو کل مائل آگے ٹوانٹی تھاؤزنڈ فائف ہنڈیٹر میگا ووٹ بنے ڈیم بنانے ہیں الیکٹرسٹی کے لیے پانی کو پرسیس ڈاؤن سٹریم ریوو چھوڑنے کے لیے ان ہیوی ڈیوٹی ڈیوٹ ڈربن کا گزارہ جاتا ہے پانی کا بریشر ڈیوٹ کو کرتا ہے ساتھ لگا کر جن ڈیٹر سیون ڈیوٹ میکا ووٹ الیکٹو سٹی پروڈیوز کرتا ہے جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہیں اس پیدا بات ہونے بجلی چینہ میں چھے کروڑ کھیت کو پورا کرتی ہے اگر اس کا پاور پلانٹ دوسرے کمپریشن کا آگیا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ساتھ امریک کا پاور پلانٹ موجود ڈیم انسٹالڈ ہے جس کو آٹپوٹ کیپٹا سٹی تھری کا جسٹ میں ڈیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی اپنے بڑھتی ہوئے اکنومس کو پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ چینہ کا یہ پہلا پاور نہیں ہے اگر دنیا کے ٹوپ پلان کی بات کی جائے تو ٹوانٹی پاور پلانٹس جاتے ہیں ان میں سے نو تو صرف چینہ کے پاس ہیں تو تھری گروپس کو بنانا چاہیے چینہ جیسے کرنٹی کو بھی ایک ساتھ ڈیے گیا پلان تو پچھلے سو سالوں سے چاہ رہا تھا اور پلوٹی کال اور چینیز سیبل پلان کی وجہ سے اس کا پروبلم ڈیلے ہونا کا نائنٹین جب وہ نائنٹی فور کو کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو بہت سے چینیز گورنمنٹ کو کرنا پڑا کیوں کہ کرسٹم فیس کی ٹیم کی وجہ سے دس لاکھ لوگوں گھر خالی کرانے پڑے یونگ سیسے پپلیشن کہ جتنی ریور تین کو وہاں سے ہٹانا بڑا ضروری تھا کہ آج بنانا سو سال زیادہ چھوٹے بڑے ڈاؤنز ایسے ٹیم بنانے چاہیے تو پانی کے نیچے موجود ہیں اگر سیٹلائٹ ایمیج میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے کچھ اس طرح دیکھتی تھی بہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ریور کا لیول ڈیم بننے کے بعد کافی زیادہ ریورس ہونے والا تھا ٹھیک تھا اس جگہ پہ دونوں بہاڑوں کے بیچ میں ٹونٹی تھاؤزن تھری ہنڈڈ لمبی ون اینٹی ون میٹرز کا وال کھڑی کر کے جنگ سی سے ریور پانی کو رکا گیا سیٹلائٹ ایمیج میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کے چڑھائی صرف ساتھ سو میٹر تھی لیکن ڈیم بننے کے بعد تین ہزار چھ سو میٹر تک پھیل گئی اور پھر سوال ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو راستے کا بلا کر کے اس کے آگے ڈیم کے وال کیسے بنایا گیا صرف ڈیم نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے بنانے کے لیے پانی کو رکنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ چینس انجینیاں نے بھی ایسا ہی کہ آدھے اسے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے پچھا کر دیا اور اب ریور کے پانی سے رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے کی گزننے لگا جب پتھر سے یہ بنایا گیا کہ فر ڈیم اچھی طرح سے سو گیا ہے تو پھر اس میں ڈیم کے والد کو دو پوزیشن کھڑے کی گاب باری تھی تیسرا پوزیشن کرنے کے لیے جس کے لیے انجینر کو ریور کا پورا راستہ رکنا پڑا بچے ہوئے حصہ میں بھی پتھروں کا ایک کوفر ڈیم منایا گیا اس دوران ریور پانی کو ڈیم پہلے والے دو سے گزارا جانا تھا ٹرنل کے اوپر سے تھا ڈیم کے فانڈیشن کا مزدود رکھنے کے لیے اس سے سیپل وے بھی لگائے گئے تاکہ گیٹس کے اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر اور فلو کرنے کے لیے بجائے ان کو سپیل وال سے ہوتا ہوگا فلڈ ڈاؤن سٹیم ریور فلڈ کنٹرول الیکٹری سٹی کے علاوہ اس ٹیم کو جنریشن بنانے کا مقصد ینگ سی ریو شینگ لان کو بڑھانا بھی تھا جہاں تھری کے سب سے بڑے شپ لگرز لگائے گئے تھے وہاں یہ دنیا کا واحد ایسا ڈیم جس میں شپ کے لیے لیفٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں یہ لیفٹ شپس کو سو کلومیٹر ہونچائی تک چڑھان چڑھاتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسی سیڈ پر پانی کا ڈاؤن سٹیم سے سو میٹر ہونچائے تھری رو جیس ٹیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں ہمائی اس سے چینہ سار پر خطرے کے تلوار بھی لٹکا رکھی ہے انٹرنیشنل کمنٹری کا معنی ہے کہ ڈیم چاہے کتنا ہی دو ٹھوس کیوں نہ ہو نیچرل سامنے کبھی بھی اس کو جھٹکا ہے پڑھنا گلوبل وارننگ اور یہ وجہ سے بارشوں میں کلیمیٹ چین کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جیو گرافکس میں ڈیم کا جس میکسیمم پانی بڑھتا ہے اس بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول بان سکسی فائیف میٹر تک بڑھکار گیا جاتا ہے اس خطرے کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ڈیم میں پانی بننے کی سپیڈ پچاس ہزار کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے لیکن اس میں کے پانی نکلنے کے سپیڈ صرف ایٹ سکس ہاؤزنڈ کیوبک میٹر سیکنڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لامے ڈیم کا بڑھتا ہی جا رہا ہے اور لیول یہ چیز ڈیم کو نقصان بچانے کے بڑھا رہی ہے اور بڑے ڈیم سے رزق کا فیل ہونا کوئی نئی بات نہیں آئی تک ہسٹری میں ٹوٹل ایک سے چودہ ڈیم کے فلٹس ہمارے سامنے آ چکے جن میں سے جانی نقصان ساب سے بڑا ڈیم بیچ آنے کے فلورز کی ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا ایٹی اگست نائن ٹیفٹین کی چینہ ڈیم پروینسی میں موجود بن چاون اور شیم ڈاؤن میں ضرور سے زیادہ بارش پرنے کے وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے لاکھوں کیوبک میٹر پانی صرف منٹوں میں آس پاس کی بستیوں کو لے ڈوبار ہو حال سے میں جہاں دو لاکھ چالیس ہزار انسان مرے تھے وہاں ایک کروٹ سے زیادہ لوگ بھی گھر بے گھر ہو ہو گئے تھے جو ان ڈیم سے کہیں زیادہ بڑا اگر اس میں کوئی ایسا حدثہ ہو جو ان سانی طریقہ سب سے بڑا حدثہ کلائے جا سکتا ہے امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں لازمی کیلئے گا